یا حبیبی السلام یا نبی السلام یا نبی یہ کب وجود میں آیا یہ میں عز کرتا ہوں یہ سبی قبائل جو ہیں یہ عربی قبائل ہیں مکہ کے رہنے والے قبائل ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حاشم سے تعلق رکھتے ہیں بنو قریش سے تعلق رکھتے ہیں اب قریش اور حاشم یہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اباوجداد میں دو ہستیاں گزریں ہیں ان کی وجہ سے جو ان کی اولاد ہیں وہ قریشی حاشمی کہلاتے ہیں اسی طرح اسی خاندان میں ایک امیہ شخص گزرے تو جو اس ہی اولاد ہیں وہ امو بھی کہلاتے ہیں تو یوں یہ مکہ المکرمہ میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نیو سمائے لہنجے کے رشتہ داروں میں آپ کے اباوجداد میں یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ پھر قبائل کے نام بن گئے اسی طرح بن مخزوم ہے مخزومی قبیلہ ہے کلابی قبیلہ ہے تو یہ مختلف قبائل ہیں یہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بہت سعادت سے پہلے جو لوگ ہیں انہی کے ناموں کی نسبت سے ان کی جو اولاد ہیں وہ پھر قرآش ہیں ٹھاقریش کے نام کی نسبت ہے قرآشی حاشم ہیں تو ان کی نسبت سے حاشمی اور اگر امیہ اس کی نسبت سے اموی تو یوں یہ قبائل جو ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری جو ولادت بہت سعادت ہے زنی عمد شریف لانے سے پہلے ہی کے وجود میں ہیں ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے سرگودہ روڑ سے فہیم صاحب نے یہ کہتے ہیں سلام علیکم مفتی صاحب جیوار علیکم سلام کہتے ہیں کہ میرے گلے میں گلٹیوں کے وجہ سے بخار رہتا ہے اس کے لئے کوئی علاج یا وظیفہ بتا دیں اور کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے پوری ٹین کو سلام شکریہ آپ کا بخار کے لئے میں وظیفہ از کر دیتا ہوں کم از کم اکتالیس مرتبہ پڑھئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینا غالباً سورة الانبیاء میں سترویں پارے میں ہے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے قلنا یا نارکونی بردن وسلاماً علی عبراہیم قلنا یا نارکونی بردن وسلاماً علی عبراہیم اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھئیے اول آخرتہ کا عداد میں درود پاک پڑھئیے پانی پر دم کر کے پی لیجئے اور اس کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ کم از کم حفظات مرتبہ پڑھئیے سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے وہ بھی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو شفاہ تا فرمائے گا سمیخ خان صاحب ہیں کہتے ہیں سلام علیکم جی و علیکم سلام کہتے ہیں آپ کی ساری ٹیم کو سلام اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے کہتے ہیں نماز کا ادا کرنا ضروری ہے جی بلکل اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سربسجود ہونا یہ ایک عابد کے لیے بندے کے لیے بندے کا معنی ہی ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی شرمندگی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اپنی معرفت اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے تو یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جنات اور انسان جو شریعت کے مکلف ہیں یعنی جن پر شریعت لاغو ہوتی ہے شریعت کے پابند ہیں حدود اللہ کے پابند ہیں تو اس لیے بالکل نماز الصلاة ومعراج المؤمنین مومن کی میراج ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میراج یہ تھی کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کیا اور صورت النجم میں جو فرمایا اتنی قربت ہوئی کہ جتنی دو کمانوں کے درمیان ہیں او ادنا یعیس سے بھی کم تر تو یہاں پر وہ تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مومن کی میراج ایک مسلمان کی میراج اس کا عروج اس کا مقام مرتبہ نماز کو قرار دیا صلاة ومعراج المؤمنین نماز جو ہے یہ مومن کی میراج ہے اور اس میں کوئی شک نہیں جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں اپنی التجاہ عرض گزار کر رہا ہوتا ہے پیش کر رہا ہوتا ہے تو بالکل نماز ادا کرنا اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھی دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہے ضروری ہے عائشہ صاحبہ فیصل آباز سے یہ کہتے ہیں سلام علیکم بھئی کیسے ہیں کیا حال ہے جی الحمدللہ و علیکم السلام کہتے ہیں بھئی کیا ہم ماں باپ کی دنیا اور آخرت کے لیے کوئی نوافل ادا کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوگا جی اس کے بارے میں میں یعظ کروں حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد انسان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے ایک یہ کہ اولاد سالح نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا مغفرت کرے اسالح ثواب کرے کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے قرآن پاک پڑھ کے درود پاک پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے یا نوافل اس کی طرف سے ادا کر کے تو اب جو اولاد سالح ہے وہ جو بھی صدقہ اور خیرات کرے گی صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں جو بھی ان کو اسالح ثواب کریں گی اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا دوسرا فرمایا گیا کہ کوئی صدقہ جاریہ یعنی مسجد بنانے میں حصہ ڈالا مدرسہ بنانے میں کوئی بھی اللہ کی مخلوق مسلمان بندوں کے لیے کوئی ہسپٹل بنانے میں حصہ ڈال دیا کوئی پانی پلانے کا انتظام کر دیا حتیٰ کہ اللہ کی مخلوق میں سے اسی جانور پرندے کے لیے بھی پانی کا انتظام کر دیا کہ انشاءاللہ اس کا عجر ثواب قبر میں بھی پہنچتا رہے گا اسی طرح تیسرا فرمایا علم نافع کوئی فائدہ مند علم جو ہے وہ پڑھانے کی شکل میں سٹوڈنٹس اپنے ان کو پڑھا دیا قرآن پڑھا دیا حدیث پڑھا دیا اسی طرح علم اسلامی پڑھا دیا جب تک وہ آگے سے آگے پھیلتا جائے گا مرنے والے کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا حتیٰ کہ کوئی کتاب لکھ دی جو قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کی مسلمانوں کے رہنمائی کرتی رہی تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا رہے گا تو یوں بالکل پڑھ سکتے ہیں اس والے ثواب کر سکتے ہیں ناظرین و سامین ان کے علاوہ ہمارے لیسن نامین انہیں نہیں لکھا کہتے ہیں السلام علیکم وآلہ وسلم کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا اور اس سے بہت انفورمیشن ملتی ہے یہ شکریہ آپ کا شادی کا وظیفہ پوچھا ہے جی اگر سب ہی یہ کر سکتے ہیں کوئی تخصیص نہیں لیکن عام دور پر اگر آپ مرد ہیں تو آپ سورہ اخلاص خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں کوئی ایسی ممانیت نہیں سورہ اخلاص اکتالیس مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں کم از کم تین ماہ نوے دن تک جاری رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کریں اول آخر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی اسباب پیدا فرما دے گا اگر آپ ہماری بہن ہیں خاتون خانہ ہیں تو پھر آپ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں اس کے ساتھ سورہ اعلی عمران تیسرے پارے میں اس کی آیت کریمہ نو اس کو روزانہ بھی پڑھئیے خاص اور پجمعت المبارک کے دن تین سو تیرہ مرتبہ پڑھئیے اول آخر تاک آداد میں درود پاک پڑھ لیجئے انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کیجئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر اسباب پیدا فرما دے گا ناظرین سامینین کے علاوہ ہمیں جو ان کے عثمان صاحب نے عثمان سورب کہتے ہیں سلام علیکم جی و علیکم سلام کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ آپ کا اور ان کے علاوہ وسیم عباس حاشمی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں سب ٹیم کو سلام جی و علیکم سلام کہتے ہیں اہل بیعت کا لفظی معنی لفظی و لغوی معنی اہل بیعت کا گھر والے تو اب اہل بیعت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھر والے شامل ہیں یعنی نبی کریم روح رحمت الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی ازواج متحرات رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتاکہ والدین بھی اس میں شامل ہیں اور نبی کریم کی اولاد اتحار بھی اس میں شامل ہیں سب بھی شامل ہیں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سورہ احزاب میں باعث میں پارے میں جہاں اہل بیعت اتحار علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا اس سے پہلی آیات جو ہیں چونکہ یہ پیچھے سے ایک سیکویںس سے آ رہا ہے تسلسل آ رہا ہے اس میں ازواج متحرات رضی اللہ عنہن کا خاص طور پر تذکرہ ہو رہا ہے تو ازواج متحرات رضی اللہ عنہن اہل بیعت میں شامل ہیں اگر ماں جو ہے وہ اہل بیعت میں نہ ہو بیٹے بیٹیاں اولاد کیسے اہل بیعت میں ہوگی تو اس لیے اولاد اتھار بھی اہل بیعت میں شامل ہیں ازواج متحرات رضی اللہ عنہن بھی اہل بیعت میں شامل ہیں حتیٰ کہ نبی کریم روح و رحیم علیہ السلام و تسلیم کے چچا جان جنہوں نے جو ایمان لائے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آپ کا فرمان موجود ہے کہ اہلِ بیعت کے بارے میں انہوں نے ارز کیا کہ کچھ لوگ ہمیں دیکھ کر مو مور لیتے ہیں تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے عالم میں اہلِ بیعت کی محبت کے بارے میں تعقید فرمائی تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نسبت والی حسنیاں آپ کے اہلِ بیعت اتھار علیہ وسلم میں شامل ہیں ناظرین و سامنین کے علاوہ عبدالستار صاحب نے میں جوئن کیا انہوں نے سلام کہا جب تمام نسنرز کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کو سمارت بھی کرتے ہیں پسندیدگی سے بھی نوازتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات جو ارز کیا جاتے ہیں اپنے ناقص اور فہم کی روشنی میں ان کو اور وظائف جو آپ کو ارز کیا جاتے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل یادِ الٰہی وائے ڈبل اے ڈی سپیس ای سپیس آئی ل اے ایچ آئی یوٹیوب چینل یادِ الٰہی سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹ بھی کیجئے آصف گلفام صاحب نے کہتے ہیں سلام علیکم مفتیل عقمان صاحب جیوہ علیکم کہتے ہیں کہ بکرے کے کچھ حصے جو مارکیٹ میں سیل ہوتے ہیں کیا وہ کھانا جائز ہیں یا نہیں جی بالکل یہ حرام ہے جن آزا کے بارے میں آپ نے کہا ہے یہ ان کے بارے میں فقہہ نے یہی لکھا ہے کہ یہ کھانا حرام ہے اسی طرح اوجری جو ہے اس کے بارے میں اس کو مکروح لکھا گیا تکہ مکروح تحریمی لکھا گیا حرام کے قریب ناظرین صاحبین ان کے علاوہ میں جو ان کے احسن صاحب ہیں یا احسان احسان صاحب ہیں یہ کہتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں بھائی آپ کی آواز بہت پیاری اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو تمام مسلمانوں کو خوشیہ عطا فرمائے شکریہ آپ کا ان کے علاوہ ناظرین ہمیں جوان کی عاصف صاحب نے یہ کہتے ہیں میرا نام عاصف ہے اور السلام علیکم کہا جکمان بھائی کیا علیکم کہتے ہیں میں نے اپنے نام کا معنی پوچھنا ہے معذرت عصاف کہا عصاف کا معنی ہے وصف کی جمعہ ہے عصاف خوبیاں امتعازات تو وصف ایک خوبی کو کہتے ہیں عصاف اس کی جمعہ بہت سی خوبیاں اللہ تعالی آپ کو خوبیوں سے نواز ہے اچھا نام ہے شامہ رانی صاحب ہیں یہ کہتی ہیں فیصل آباز سے کہتی ہیں کہ السلام علیکم جی و علیکم کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جزاک اللہ جی اللہ تعالی آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے تمام لسنرز کو جو پروگرام سمارت کرتے ہیں ندیم اقبال صاحب ہیں کہتے ہیں السلام علیکم لکمان بھئی جی و علیکم السلام کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اللہ تعالی آپ کو جزا دے جی آمیم اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام سننے والوں کو بھی جزائے خیر دے کہتے ہیں بھئی آپ کا پروگرام کے پیچھے جو سلام چل رہا ہے السلام علیکہ یا نبی یہ کہاں سے مل سکتا ہے جی یوٹیوب سے اور انٹرنیٹ سے یہ ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں حافظ تاریخ قادری ہیں یا تاہر قادری ہیں ان کا یہ کلام ہے ناظرین و سامین ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں نام نہیں لکھا یہ کہتے ہیں سلام علیکم جی و علیکم کہتے ہیں میری عمر پچیس سال ہے اتوار کے دن میرا نکاح ہے اور میری پپو کی بیٹی سے میرا نکاح ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک ماہ بعد رخصتی ہو جائے گی لیکن چھ ماہ ہو گئے ہیں رخصتی نہیں کر پا رہے جس میں ایک بظاہر بیٹی والوں کے کچھ معاملات بھی ہو سکتے ہیں کوئی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس حوالے سے آپ کو بھی دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے تو اس حوالے سے میں یہی عز کروں گا کہ آپ باہمی افعام و تفہیم سے جیسے معاملات اچھے طریقے سے حل ہوتے ہیں وہ کیجئے دوسرا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کیجئے کہ یا اللہ اس معاملے میں بہتری اور بھلائی کا جو ہمارے لئے ذریعہ ہے وہ پیدا فرما دیں ناظرین صاحبین ان کے علاوہ میں جو ان کی ہے شیراز محمود صاحب نے اور انہوں نے نام کا معنی پوچھا جی شیرازہ جو بکریوی چیز کو کہتے ہیں شیراز اکٹھی جو چیز ہوتی اس کو کہتے ہیں ایک تو یہ معنی ہے اور جمع ہوا دودھ بھی کہہ دیتے ہیں محبت کرنے والا خیار رکھنے والا یہ بھی اس کا معنی ہے محمود جو ہے اس کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی یعنی پسندیدہ اور ان کے علاوہ ناظرین صاحبین ہمیں جو ان کے محمد عیوب ساگر صاحب ہیں کہتے ہیں سلام علیکم پروگرام بہت اچھا ہے پریشانی کا وظیفہ پوچھا یہ یا حیو یا قیوم برحمت کا صغیص اور درود پاکی کسرت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی پریشانی اسے چھٹکار آتا فرمائے گا ناظرین و سامین یوٹیوب چینل سے آپ ہمارے ویڈیو سوالات یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پروگرام کا بہت ختم ہو چاہتا ہے موسیقی